اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذہبان تاہرہ دی اور میں ہوں زبیر شارک زبیر کیسے ہیں آپ میں مرکل ٹھیک ٹھاک تاہرہ آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر اور آپ سب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے بہترین ہوں گے آپ سب بھی امید کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہوں گے آپ کے ناشتے ہو چکے ہوں گے خواتین اپنے گھرے لو کام گھرے لو امور سر انجام دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارا مارننگ شو بھی دیکھ رہی ہوں گی اور بہت سے آج ٹاسک ان کے ذہن میں ہوں گی کہ آج پورا دن میں میں نے یہ کام کر لینے ہیں بچوں کے آنے سے پہلے ہزبنڈ کے آفٹس سے گھر واپس آنے سے پہلے تو جی ہم آپ کو گھڑ لگ بولتے ہیں کہ آپ ان تمام لوگوں کے گھروں میں واپس آنے سے پہلے تمام کام سر انجام دے لیں اچھا آج ایک چیز میں سوچی تھی کہ آج پروگرام کے سٹارٹ میں ڈسکس کی جائے ہم ہمارے ساتھ اکثر آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ اس قسم کا محول ہو گیا ہے کچھ سرسفل انوارمنٹ بھی ہو گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ایک پیسے کے پیچھے دور جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ہمارے ایٹیٹوٹ میں تبدیلی آ رہی ہے ہمارے اندر جو ایک نیگٹیوٹی کہہ لیں یا پھر کچھ اٹماؤسفیر کا اثر ہے جس کی وجہ سے ہم اکثر اکثر اوقات کچھ ایسی باتیں اپنے مو سے نکال دیتے ہیں وہ الفاظ نکال دیتے ہیں جو اگلے کے دل پر جا کے بات لگتی ہے اور بہت تکلیف دیتے ہیں الفاظ تیر کی طرح چپتے ہیں وہ ایک پنجابی میں کہا ہوتا ہے جو بول زبانوں نکل گیا وہ تیر کمانوں نکل گیا ایک دفعہ آپ کے موہ سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ اگلے پر کس طرح سے اس کا اثر ہوتا ہے اس کے بعد خواہ جتنی مرضی آپ ایکسکیوزز کر لیں آپ سوری کر لیں لیکن جو آپ ہٹ کر دیتے ہیں کسی دوسرے کو اپنے کسی پیارے کو تو وہ چیز واپس نہیں آ سکتی تو اس لئے آپ کوشش کیا کریں کہ سوچا کریں بات جو کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کیجئے پہلے تولا کریں پھر بولا کریں کیونکہ جو بدگمانی اور بدجمانی ہوتی ہے وہ انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتی ہے یہ بہت خوبصورت ایکوٹیشن ہے کہ آپ میں جتنے مرضی آپ اچھی کالٹی کے شخص ہوں لیکن اگر آپ کی زبان اس طرح کی ہے کہ آپ بہت زیادہ بھی زیادہ بولنا بھی میرے خالے کہیں نہ کہیں اس چیز میں آ جاتا ہے تو میں خود بھی یہ سوچتی ہوں کہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ اکثر بیشتر کہیں نہ کہیں کچھ غلب بھی بول جاتے ہیں تو کم بولیں اچھا بولیں اور اسی پہلی بات سے چلیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے اخبارات سے زبیر پہلی کیا خبر آج اپ شیئر کریں آج باری پہلی خبر موسم کی حوالے سے ہے جس طرح موسم اتار چڑھا ہو ہم دیکھ رہے ہیں موسم میں کبھی پسلے دنوں بہت خوبصورت موسم ہوا تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی بارشوں کا سلسلہ جاری تھا لیکن آج سورس کی تپش کے ساتھ تیز ہوا چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے تو موسم کی صورتحال تو ایسی رہتی ہے ہم کبھی خوش ہو گئے تھے پیچھے دنوں میں بات بھی کر رہا تھا اپنے فیملی کے ساتھ کہ دیکھیں مہین کا مہینہ آ گیا اور اتنا خوبصورت موسم اتنا بہترین موسم اس میں ہوایں چل رہی ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سردی واپس آ گئی ہے ایسا فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ مہین کا موسم ہے لیکن اب جو موسم کی ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور لاہور کا جو Air Quality Index ہے 24 گھنٹے کا وہ تقریباً 1500 کے آس پاس ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ unhealthy ہے healthy بلکل نہیں ہے تو فصلوں کی واقعات کو آگ نہ لگائیں دھواں دار گاڑیاں جو ویکلز ہیں رکشے ہیں دھواں چھوڑنے والی جو ویکلز ہیں وہ استعمال نہ کریں ان کے ٹیوننگ کروائیں پلاسٹک کو آگ نہ لگائیں ایسے کسی بھی قسم کی چیز کو آگ مت لگائیں جس سے ماحول الودہ ہوتا ہے کیونکہ الودہ ماحول بلکل بھی صحت مند نہیں ہوتا ہم انسانی جانوں کے لیے یہ چیز خطرناک ہے تو تائرہ ہماری اگلی خبر کیا ہے اگلی خبر ہماری بڑی ایک interesting خبر ہے آپ کو پتہ ہے ہماری وزیرہ پنجاب ہمیشہ خواتین کے لیے بہت سے ان کے initiative especially ہماری تمام خواتین کے لیے role model ہیں کہ ہم خواتین اس عہدے میں بھی پہنچ سکتی ہیں ہم بھی یہ سارے کام کر سکتی ہیں تو خواتین کے لیے بہت اچھی role model ہے بہت بہت ان کے initiative ہیں بہت زبردست قسم کے ایک ان کا ابھی پچھلے دنوں میں announce کیا انہوں نے پنگ گیم کے حوالے سے ان کا ایک initiative ہے خواتین کے لیے تاکہ gaming آپ کو پتہ ہے ایک healthy activity ہے اور خواتین بہت ساری ایسی games ہیں جنہیں platform میں اکثر آپ کو ملتا آپ کے پاس skills ہوتی ہیں ایسی qualities ہوتی ہیں لیکن کوئی platform نہیں ملتا تاکہ آپ اُبھر سکیں آپ سامنے آسکیں international level پہ national level پہ آپ کھیل سکیں تو وزیرا بنجاب نے پہلی pink games کا افتتا کیا کرنا ہے بلکہ آج اور دو تاریخ سے پانچ تاریخ تک ان days میں یہ games کھیلی جائیں گی اور یہاں پہ قریباً 20 یونیورسٹی کی 313 خواتین جو ہے وہ شریک ہوں گی شرکت کریں گی games کھیلیں گی آج بقاجہ طور پر اس کی افتتائی تقریب ہے بلکل لاہور میں ہونے جاری اور وزیرا خود اس کو اس کی افتتائی تقریب میں شرکت کریں گی تو ایسے initiative بہت ضروری ہوتے ہیں خواتین کے لیے healthy activities ہے extra career activities آپ کو ویسے آپ کے جو عام routine کے معاملات زندگی ہیں ان میں جب آپ اس قسم کی چھوٹی healthy activities کرتے رہتے ہیں تو آپ کو آپ کی ذات پہ ایک بڑا اچھا effect پڑتا ہے آپ پڑا اچھا effect پڑتا ہے کرنی چاہیے آپ کا immune system بہتر ہوتا ہے آج میں دوبارہ correction کر دوں یہ 1300 خواتین ہیں 1300 خواتین ہیں جو کہ different universities سے پنجاب بھر سے اس میں contribute کریں گی کھیلیں گی enjoy کریں گی آپ سب بھی دیکھ کے enjoy کیجئے گا تو یہ بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ sports ایک بہت healthy activity ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ sports سے ہم exercise ہوتی ہے exercise body کے لیے بہت مفید ہے جسم کے فاسد مادے نکلتے ہیں immune system بہتر ہوتا ہے you guys will look young اپنی عمر سے زیادہ جوان لگتے ہیں آپ size کسی بھی صورت میں ہو sports کی صورت میں ہو یا آپ running کر رہے ہیں یا آپ yoga کر رہے ہیں کوئی بھی ایسی technique adapt کر رہے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے لیے beneficial ہے تو وہ لازمی کرنی چاہیے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی gym join کرنا ہے یا پھر آپ کو specific time چاہیے آپ کو جب بھی وقت ملے دن میں آپ کوئی نہ کوئی ایسی healthy activity ضرور کریں اور اپنے لیے دن میں ایک گھنٹہ نہ سہی تو آدھا گھنٹہ اپنی باڈی کو لازمی دیں کیونکہ یہ باڈی چل رہی ہے تو آپ چل رہے ہیں یہ باڈی چلنا بند ہو گئی تو آپ بھی چلنا بند ہو جائیں گے تو ہماری اگلی خبر یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور اچھی کارگردگی پر بہترین کارگردگی پر اپنے ایمپلائیس کو اپنے ساب آرڈنیٹس کو ہمیشہ سہراتے ہیں تو ایک آئی جی پنجاب نے جھنگ پولیس چیک پوست پر زخمی ہونے والے اہلکاروں کی عیادت کی ہے اور تحصیل ہسپتال تونسہ شریف کا دورہ کیا ہے جھنگ پولیس پوست پر بتاتا چلوں یہ جھنگی جھنگی پولیس چیک پوست پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا جس حملے کو ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے ناکام کیا اور دہشت گر دم دماغ کے واپس بھاگ گئے لیکن اس کے اندر ہمارے کچھ پولیس نوجوان زخمی ہوئے جس کی آیادت کے لیے آئی جی پنجاب راکٹ اسمانوں نے دورہ کیا اور ان کے ہاتھ چومے اور ان کو خراجے تحسین پیش کیا کہ آپ نے بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کیپ اٹ اپ اور ایسے ہی ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ اپنی سابورڈینیٹس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن کہ ان میں مزید اچھا کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جذبہ پیدا رہے تو یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے ہماری ایک لئے خبر کیا یہ خبر ہے ہماری کے پنجاب سیف سریز آثورٹی میں پچھرے دنوں جیسے کہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ سیم پنجاب سہبہ نے خود وزٹ کیا اور بہت سے کچھ اچھے اچھے انیشیئٹیف لیے جن میں سے ایک ورشال وومن پولیس ٹیشن کا پاکستان کا اپنی تیز کا پہلا ورشال وومن پولیس ٹیشن کا اختتار کیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے انیشیئٹیف ہے جن میں پینک بٹن سرویس وائی فائی سرویس ان تمام چیزوں کا کیا گیا کل جس پہ اگاہی سیمینار تھا سوڈنٹس کو بتایا گیا کس طرح سے آپ ان تمام انیشیئٹیف سے فائدہ لے سکتے ہیں خواتین کو پولیس ٹیشن کی ورکنگ کے بارے میں بتایا گیا ہماری جو کرائم سٹوپر سرویس ہے جہاں پہ آپ خفیہ طور پہ اپنی اپنی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہ کرتے ہوئے بھی ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں کسی بھی قسم کی لیکن ایمرجنسی کے صورت میں آپ نے ون پائی بھی ملانا ہے تو یہاں ہمیں کرائم سٹوپر سرویس کا نمبر بھی دیتی شلو 0333 سیف سیٹی یہ نمبر ہے اور 03372 332489 یہاں پہ آپ ہمیں خفیہ یعنی آپ کا نام آپ کا نمبر ہمارے پاس نہیں آئے گا آپ کوئی بھی اطلاع خفیہ طور پہ ہمیں دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے ایک ویب پورٹل بھی ہے www.psca.gop.pk اس پہ آپ ہمیں ایویڈنس بھی اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ اگاہی سیمینار ضروری ہیں تاکہ سوڈنس کو بتایا جائے کیا کیا کام ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب پولیس آپ کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں سٹوڈنس وہ ایک ایسی پاور ہیں کسی بھی سے بہتر میں کہتا ہوں بہترین قسم کے تبدیلی آسکتی ہے تو تب ہی ہماری law enforcement ایسی کا یہی ویجن تھا کہ سٹوڈنس تک یہ میسج کنوے کیا جائے تاکہ وہ آگے میسج کو کنوے کریں اور یہ جو سیفٹی ایپ سیفٹی سیفٹی کے بارے میں تاہیرہ نے بتایا کہ آپ اپنی ایڈنٹی ڈسکلوز کیے بغیر اپنی شنافت کو ظاہر کیے بغیر یہاں پر ریپورٹ کر سکتے ہیں لیکن میں بتا دوں کہ ایمجنسی کے لیے ون فائف کال ہی ہے کرائم سوپر سرویس سے آپ صرف کچھ سپیسیفک کرائم جیسی بجلی جوری گیس جوری پانی جوری ہرائسمنٹ اس طرح کے کرائم اور گیمبلنگ جیسے کرائم کو ریپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ایمجنسی کی صورت میں آپ نے ون فائی ہی ڈائل کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ کی 24 قواتین کو مدد فرام کی گئی اور 14 cases میں investigation offices کو شواہد فرام کی تو یہ ڈیڈی کارگرد کی ریپورٹ ہم آپ سے شہر اس لیے کرتے ہیں اور بار 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 ری ری کویسٹ کرتے ہیں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے کسی کا حق مارا جاتا ہے کوئی مزاہیہ کالز کر رہے ہوں جیسے دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ سے بچیں یہ کرائم ہے اور اس پر آغاز بھی کر دیا گیا ہے اگر آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو قانون اپنا شکر حرکت میں آئے گا اور آپ کو خلاف ورزی کرتے ہیں سیگنل کی خلاف ورزی کرتے ہیں سپیڈ کی خلاف ورزی کرتے ہیں لین لائن وائلیشن کرتے ہیں تو اس حوالے سے ای چلان کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کو توفے کے طور پر گھروں میں موصول ہوتے ہیں تو جب جاتا ہے اور ایک اور چیز جو پولیس کی سرویس ہیں جیسے آپ کو بتائے کہ آپ سرویس جیسے ڈائیونگ لائسنس کریکٹر سرٹیفیکیٹ ہے وہیکل کی آپ کلیرنس کرواتے ہیں ایسی تمام سرویس جو آپ کو ملتی ہیں وہ تمام سرویس بھی ان گاڑیوں کو نہیں ملیں جن کی گاڑی پینڈنگ ہوں گے تو آپ اگر غلطی کرتے ہیں تو غلطی کا خمیازہ تو بھوگت نہ پڑے گا اگر ہو گیا ہے تو اس سے بھاگے نہیں اس ایچ الان کو پی کریں اور تہیہ کریں کہ دوبارہ آپ شافق کی خلاف برزی نہیں کریں گے ایک اچھی چیز ہے گلتی کو تسریم کرنے بہت اچھی عادت ہے اس کو ایچ حالے سے بھی کہیں کو غلطی ہو رہتی ہے اس غلطی کو چھپانے کے لئے مزید غلطیاں نہ کریں بہت گہری بات جس پہ عمل ضرور کیجئے گا کیا کہتے ہے تو موقع پہ اپنی غلطی مان کے ایکسپٹ کر لیں اور اگر صوری اگر آپ کر رہے ہیں تو صوری کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ گلتی آپ دوبارہ دھورائیں کیونکہ غلطی جو ایک بار بار دھورائی جاتی ہے وہ غلطی نہیں ہوتی وہ عادت کلاتی ہے اور عادت کی پھر معافی نہیں ہوتی گلتی کی معافی تو لازمی ہوتی تو ای چلان ہو گیا ہے تو ای چلان پے کرنا ہے اور ابھی چیک کریں جس 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 بھی وحیقل آپ کے ای چلان پینٹنگ ہے فوری طور پر ادا کریں ادھر ویس یہ کہ آپ کے خلاف گاڑی کو پکڑا بھی جا سکتا ہے آپ کو اس قسم کا پرابلم ہو سے بچنے کے لیے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں چلان ضرور پے کیجئے اپنا اگلی خبر یہ ہے کہ تاہیرہ بارش کے بارش خطرہ مزید اور بڑھ گیا ہے اور مزید دو مریض ریپورٹ ہوئے ہیں بچھر تو اتنے زیادہ ہوئے ہیں اتیادی تدابیر اڈیپٹ کریں اور اس ڈینگی جیسی بیماری سے اپنے آپ کو اپنے اہلے خانہ کو محفوظ رکھیں اور کوشش کریں بچے جو گھر ہو سے گیا تو باہر ہی نہ نکلیں اگر ضروری میں جانا پڑھ تو آپ فل سلیپ پہلے اپنے آپ کو کور کریں اور یہ احتیاط ہے جو بچہ زیادہ نازک ہوتا اس کو جلدی افیک کرتی ہے چیزیں ایمون سسٹم اتنا سرونگ نہیں ہوتا تو بچوں کا خصوص طور پر خیال رکھیں بس سب خیال رکھیں آپ خوش ہوں گے تو پانچ نمبر تھی چوتھے نمبر پہ آ چکے ہیں محمد رزوان کا تیسر نمبر ہے تو ہمارے پلیئرز دعا کرتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں جب اچھی پرفارمس دکھاتے ہیں اور جب کبھی بہت پرفارمس خراب ہوتی تو مایوس بھی ہوتے ہیں کوئی بات اپنو صحیح ہی تھی کہ ان کی ترقی ہوئی ایک درجہ اوپر آگئے اور ان کو گوڈ لک بھی بولتے ہیں اچھا اچھا پرفارم کریں تمام شائقی نے کرکٹ کو اسی طرح محضوس کرتے رہے آپ کو گوڈ لک اگلی کیا خبر اگلی خبر ڈیلی بیسیس پر ہم نے پلاتفارم سے غزہ کے حوالے سے خبر شیئر کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے خبر شیئر کرتے ہیں اسرائیل کی بربریت کے حوالے سے خبر شیئر کرتے ہیں اسرائیلی حملے جاری ہیں خبر تین سمید مزید چونتیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اندادی ٹرکوں پر حملہ اور ہزاروں ٹن خوراک بھی زائع ہو گئی ہے یہ ظلم کی انتہا ہے ہم اپنے پلیٹ فارم سے دیلی اس چیز کے حوالے سے اس کو کنڈم کرتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں اس حوالے سے اور مزید آگے کرتے رہیں کہ ظلم کا نظام بربریت کا نظام رکھ جانا چاہیے عالمی داروں سے گزارش کریں گے کہ آپ اس کے اندر صلاح صفائی کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور یہ جنگ بندی جاری ہے یہ اب تھم جائے تو اس کے خوش آمدید کہتے ہیں اور جس طرح سے ہماری law enforcement agencies قانون کی پاس تاری میں کوش ہیں اور یہ چیز لازم کر رہی ہیں کہ ہر شہری قانون کی پاسداری کرے گئے قانون کو عمل درامت قانون پر عمل کرنے سے ہی ایک محاذب معاشرے کی پیچان ہوتی ہے اسی حوالے طریقے سے عمل کریں گے تو حادثات جو ہمارے بہت زیادہ شرعہ بڑھ چکی تھی اور بڑھ رہی ہے اس میں کافی حد تک کمی آئے گی تو اسی حوالے سے پنجاب safe series authority نے artificial intelligence کی مدد سے تکنولوجی کا دور ہے اور technology ہی اب ہر جگہ پر استعمال ہو رہی ہے اس artificial intelligence کی مدد سے اب انہوں نے وائلیشن کی روک تھام کے لیے ایک نئی جو وائلیشن ہو رہی ہیں اس کیس طرح سے چلان کی جا سکتے ہیں اور اس طرح سے ان اپنے پروگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسن صاحب یہ ڈپٹی چیف ہیں ایٹ ایکسپرٹ ہیں سیف سیریز آثورٹی میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام لیکم سر کیا حال اللہ شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت کردار تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جو ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا ہے آپ کیا سمجھ وائیلیشنس کو مینویل مونیٹر کرنا ہیومن کے لیے ایمپوسیبل ہے تو ہمیں اپنے سسٹم کو اپنے کیمراز کو انٹیلیجنس کرنا بہت ضروری ہے تو اس لیے پنجاب سیف سیٹی آثورٹی نے نائنٹین وائیلیشنس کا بھی انیشلی جو ہے جس کے اندر ہم ریٹ سگنل جمپنگ ہے رونگ وائیلیشن ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس زیبرا کروسنگ لین لائن وائیلیشن ہے ویڈاوٹ ہیلمٹ رائیڈنگ ہے اس کے علاوہ سیڈ بیل ایٹس اٹس بہت ساری وائیلیشن ہیں جس کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھروں اس کو آٹومیٹ کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ پر کیمرے کے انڈر کوئی بھی وائیلیشن شہری جو ہے وہ وائیلیشن کرتا تو اس کی آٹومیٹک پکچر کیپچر ہو اس کی نمبر پر ریکنیشن ہو نمبر پر ریکنیشن کے بعد ایک سائز اس کا ڈیٹا آتا ہے ایک سائز یہ لگے کس کی یہ ویہیکل ہے کس کے نام پر ریجسٹر ہے اس کا ڈریس کیا ہے تو اس کے اگینز چالان پر ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں لیکن فردر ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ وہ چالان لوگوں کو ویٹس ایس 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 جس میں ہم کہا پیپر کی کنزپشن ہے فون نمبر بھی آویلیبل ہے اس فون نمبر کے پاس آپ ویٹس ایس پی دی ایس جو ہے وہ ویٹس ایس ایس ٹھیک ہے یہ تو بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہم اس کو بلکل ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگوں تک پہنچ آرہے ہیں لیکن ایک عمل جو بائی ڈاک ہوتا ہے وہ عمل تو ساتھ ساتھ رہے گا بہت سارے لوگ وات ساب یا موبائل کے بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں کہ کہ سکتے ہیں کہ میں ریسی جو انوارمنٹ اس کو create کرنا شروع کرتے لیکن یہ بلکل اڈرپٹ چینج نہیں ہوگا یہ ایک کیا کہنے پروگرسیو موڈ ہوگا اچھا حسن صاحب مجھے بتائی کہ کسی شہری کو پتا چلے گا کہ اس کا چلان ہو گیا مطلب ایک تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ اپنا جو گاڑی کا نمبر اور چیسی نمبر جو انپوٹ دے کر آپ سارے چلان دیکھ سکتے ہیں اور جلد ہی ہم اس کو ایک cnac کی بیس پر بھی لے جائیں گے اگر ایک person کے اگنسٹ ملٹیپل ویہیکل ریجسٹر ہیں تو اپنے ویلیشن کو بھی ذکر کر رہے تھے کہ اس طرح سے ویلیشن کو ریٹیک کیا جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی ٹریک فلو میں اس کو بہالی کے لیے کتنا معویل ثابت ہوگا جی جب ہماری بہت ساری ویلیشن کم ہوگی ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ لین لائن ویلیشن کی وجہ سے ٹریک سیگنل کے اوپر بہت سارا جو ہے وہ ایک مو بھی کٹا ہو جاتا ہے ٹریک فلو جو ہے وہ ڈیسٹر ہوتی ہے تو ہم اس جس کے بعد اس نے چار سائیڈوں کے اشارے کو ریڈ گرین اور کرنا ہوتا ہے لیکن وہ دم سسٹم ہے اس کو نہیں پتا کہ انوائرمنٹ کے اندر کیا سیچویشن ہے اب ٹیفک ہے ہی نہیں ایک منٹ کے چل رہے ہے تو ہمارا جو فیس فیز کے اندر یہ ہے کہ ہم اڈیپٹیو بنائیں گے اس کو کیمرا کے ترور تریفک دنسٹی کو دیکھے اور اس کے مطابق اپنے ٹائمز کو اڈیسٹ کرے کہ میں کس ڈیریکشن میں کتنا ٹائم دینے اچھا اور سیکنڈ سٹیج کے اندر ہم اس کو کلیبوریٹیو سگنل بنا رہے ہیں کلیبوریٹیو سگنل بنا رہے ہیں کہ ایک سگنل وہ اپنے نیبر سگنل کے ساتھ کمیونکیشن کرے اور دیکھے گا کہ مجھے کس ڈیریکشن سے کتنا فلو آ رہے ہیں تو اس کے مطابق وہ اڈوانز فیوچر کے لیو اپنی پلیننگ کر سکے ٹھیک ہو گیا یہ بہترین بات خوشائن بات اگر اس پہ ہم پر طریقے سے اس کو کمپلش کر لیں تو آپ کو جس جو فلو ملے گا مل رہا ہے آپ کو مال روڈ کے اوپر ہے بہت اچھا فیڈبیک ہمیں ملا اس میں کہ آپ ایک سگنل کے اگر کھڑے ہو جاتے ہیں ریڈ سگنل ہے تو آپ کو 3 سے چار سگنل جو ہیں وہ گرین مل رہے ہیں آپ کو ہر سگنل کو پرویڈ نہیں کر نا پڑ ہر انسان جلدی میں ہوتا ہے تو اس کے لئے سہولت ہو جائے ہمارا وائلیشن سسٹم ہے یہ already deployed ہے اب اس کی جو integration ہے ہمارے جی پیوز کے ساتھ جہاں سے ہم نے چلا کرنا ان کے گھروں میں اور ایکسائز کے ساتھ بھی integration ہو چکی یہ بہت کم وقت یعنی کہ within weeks جو ہے وہ پوزیٹیو دیکھنے کو مل جائے ایم ایس صاحب آخر میں پیغام دینا جائے ناظرین کو عوام کو پلیس آپ اس کیمرے میں دیکھ کے دیں جی ایم ایس وائلیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں ہم کام کر رہے ہیں شہریوں کی سہولت کے لیے تو شہریوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو اڈوپٹ کریں اور اس کو ایک اچھے طریقے سے لیں اور اس میں آپ کی جان و مال کی بھی ایک حفاظت ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کے فنانشل اور ان کی بھی حفاظت ہے تو آپ اس کو اڈوپٹ کریں اور بہت اچھا جو ہے یہ سسٹم آپ کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ناظرین جسلا کے ایم ایس ساب میں ڈیٹیل نے بتایا کہ کس طرح سے وائلیشن جب آپ کریں گے تو اس حوالے سے آپ کو ایچ الان جنیٹ کیا جائے جائے جو ایک ایسی جدید تکنولوجی جس کا استعمال یہاں پر کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہماری نمبر آف پرسن سے ریسورش ہیں اگر وہ کم بھی ہوں تو کیمراز کی مدد سے پکڑا جائے وائلیشن کو دیکھا جائے مقصد صرف یہ ہے آپ کی لیے سہولت دینا سڑک پہ ٹرافک کی جو آپ کا فلو ہے وہ بہتر ہو سکے کسی جنیٹ بلکل خطے سے بچ سکے آپ کو بہت دیر کھڑا نہ ہو پڑے ٹیکنالوجی اپنا رول پلے کر رہی ہیں ادارے اپنا رول پلے کر رہے ہیں اب آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے اگزبیدار شہری ہونے سبوت ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مولنگ سیف سٹی اور زبیر اب ہم چلیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کے طرف جس کا نام ہے دلچسپ و عجیب نام ہی دلچسپ و عجیب ہے تو ظاہر آپ کے لئے کوئی انٹرسنگ خبر تو ہمارے پاس ہوگی زبیر سے پوچھتے کہ زبیر کون سی انٹرسنگ خبر ڈھون کے لائیں آج اپنے ناظرین کے لئے میں ناظرین کو بتانے سے پہلے سوال آپ سے کروں گا ہمیشہ کی طرح امیشہ کی طرح اکثر پاس ہو جاتی ہیں آج دیکھتے ہیں کہ آپ پاس ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی اب سیدھی چلتی ہے شور نا کیسے چلتی ہے کہ اس کے چار ٹائر ہوتے ہیں ویل ہوتے ہیں گاڑی کے لگے ہوتے ہیں اور وہ چار ویل زمین پر ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں زمین پر ہوتے ہیں نارمل ہے نا مطلب یہ نارمل چیز نا بلکل لیکن جو خبر میں آپ کو دینے جا مزاق ہو رہے یہ مزاق بلکل نہیں ہے گاڑی کے اوپر ہیں انجن گاڑی کے اوپر ہے اسمان کی طرف اور وہ چل رہی ہے نائی پھر ایسا ہوگا کہ نیچے بھی ہوتے لیکن جو نظر آرہے ہوں گے وہ اوپر ہوں میں آپ یہ بتانے جا رہا ہوں آپ ناظرین کو بتانے جا رہا ہوں آپ بڑا توجہ سے سنیں کہ امریکہ میں ایک ایسی گاڑی متعارف کروا دی گئی ہے جو کہ چلتی ہے تو ایسا منظر پیش کرتی ہے جیسے الٹی چل رہی ہے گاڑی یوں چل رہی ہوتی نا دیکھ نا جیسے گاڑی الٹی چل رہی گاڑی یوں چلتی ہے سیدھے کی طرف ایسی سیدھا بلکل لیکن جب گاڑی چل رہی ہے تو ایسے ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ الٹی چل رہی اور اس کے پیش چار ہوا کی طرف ہے اور نیچے انہوں نے سسٹم مطارف کروایا ہے کہ پیش چار ہوا کی طرف ہے لیکن وہ چل رہی ہے اور نیچے جنوری میں نے جب اس کی پیش دیکھ گاڑی کی تو مجھے نیچے پیش نظر نہیں آئے اس طرح سے تکنالوجی کی مدد سے انہوں نے ڈیزائن مطارف کروایا اور جب یہ اس گاڑی کی پکچر آن لائن شیئر کی گئی انسٹا گرام پر تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے 3.6 ملین لوگوں نے اس پر کومنٹ کر دیا یہ جازب نظر بن گئی ہے پکچر سارفین نے پسند کیا بلکل دنیا الٹی ہو گئی ہے اور اس گاڑی کے اندر مرد اور خاتون بیٹھے ہوئے تھے جو بڑے مزے سے جا رہے تھے اور لوگوں کا رییکشن دیکھ کر محضوظ ہو رہے تھے کہ ہم ایک جیب و گریب گاڑی میں بیٹھ گئی ہے جو کہ نہ کبھی کسی کے حیرانی ہوئی جس طرح امریکہ میں یہ گاڑی مطارف کروائی گئی ہے اور امریکہ کے لوگوں کو دیکھ کے اور رستے سے گزر رہی تھی تو وہ حیران تھے اور گاڑی میں بیٹھنے لوگ محضوظ ہو رہے تھے آپ کو پہلے سے پتہ تھا یا میرا خیال سے بہت لوگوں کو میرے بتانے سے بتا چلا ہوگا اور آپ نے اس کو جا کے سرچ کرنا ہے لازمی طور پر اور سرچ کر کے پھر مزید اس میں کیا نئی چیزیں ہیں کیا دیزائن ہے یہ ضرور آپ نے بتانا ہے جیسے کہ زبیر نے سیگمنٹ سٹارٹ ہوا پہلی خبر دی اور مجھ سے سوال کیا تو آج کاؤنٹر آپ ہو ہی تو میرا بھی آپ سے سوال ہے دوسری خبر دینے سے پہلے سکون تو ملنا ہی نہیں نی 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 بڈلا موقع پہ لیلو اس کو لمبا ہی چھوڑنا چاہئے تو میرا خبر سوال ہے آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے دنیا کا سب سے بڑا جانور پانی میں رہتا ہے اور وہ ویل ہے یا آپ نے میری خبر تو نہیں پڑی بڑے جنالی سا گویسٹن تھا یہ سب کو ہی پتا ہوگا جن کو نہیں پتا دیتے ویل کے حوالے سے وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے گئے بہت شکار ہو رہا تھا جس کے بعد بڑی نایاب ہونا شروع ہو گئی تھی ساٹھ کے دہائی کے بعد اس چیز پر بڑی سخت اس پر نظر رکھی گئی کہ یہ نایاب چیز ہے جس کا شکار نہ کیا جائے اس وقت دنیا میں دنیا کے سمندروں میں پائی جاتی ہے ان کے تعداد 5000 سے 12000 ہے دنیا کے سمندروں میں 5 سے 12000 کے قریب بلو ویل پائی جاتی ہے جیسے زبیر نے بتایا کہ سب سے سب سے بڑی سب سے بڑا جانور ہے اس کے ساتھ ایڈ کر لیجائے بلیو کی ٹائپ سب سے بڑی ہے دنیا سب سے بڑا جانور سن 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 کے آپ کو بلو ویل کیا ہے تو آپ بولیں کہ مچھلی کی ایک ٹائپ ہے لیکن اس کی جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ دکھنے میں مچھلی جیسی ضرور لگتی ہے بہت یہ مچھلی کی ٹائپ نہیں ہے یہ چیز نہیں آئی یہ دیل کی مشابہ دکھتی ہے لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ہپو کی ٹائپ میں سے ایک ہے ہپو دریائی گھوڑا ہپو واتم جس دریائی گھوڑا کہا بلکل یہ اس کی ٹائپ ہے اور ایک وقت تھا جب ہپو واتم پائے جاتے تھے خوش کی پہ اور پھر ان کی کچھ نسلوں نے سمندر کا روخ کیا سمندر میں جانا شروع کر دیا اور اس کے باد اس ہپو گھائے کے سائز کے جتنا بلو ویل کا صرف دل ہے یہ چیز مجھے نہیں پتا تھی اتنی بڑے سائز کی ہے خود اتنی بڑی ہے 5300 من اس کا وزن ہے اور اتنی بڑی ہے اور 33 میٹر لمبائی اس کی ہے بہت زیادہ لمبی ہے اور اس کا جو سائز ہے اتنا ہیوڈ ہے کہ میں آپ بتا رہی ہوں اس کا دل ہی صرف ایک گائے کی سائز جتنا ہے بہت نایاب چیز ہے بہت آپ پوچھے تو پتہ ہو اس بہت بہت ہری مشکلیاں کھا جاتی ہے تو بلو بیل بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اس کے بارے میں پڑھیں اس کو ریسرچ کریں تو بڑی زبردست اور یہ 20 کلومیٹر پر گھنٹا گرفتار سے چلتی ہے بہت خوبصورت چیز میں نے پڑھا دیکھا تو 30% باقی جو خوشکی ہے اور جو آپ کی سمندر ہے اس میں صرف 5% ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اب تک پتہ چل سکا ہے 95% اس میں جو بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں تک تحقیق نہیں ہو سکتی دنیا ہے بہت بڑی سمندر بلکل ایک الگ دنیا بلکل اس آپ کو بتائیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں ٹکنالوجی کے پوائنٹ ویو سے کانون کے پوائنٹ ویو سے کس طرح بہتری ہو اور اس کے ساتھ مجھے اور طاہرہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہم کل پھر ایک نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی ختم میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ